ہم سیریز چلا رہے ہیں ہم لوگ ایک کم مائنڈ چیز لے کے چل رہے ہیں جس سے ہمیں پانچ سال میں پانچ کروڑ بن جائیں اس میں ہم نے بہت سارے بھرماستر بھی یوز کرنے شروع کر دیئے ہیں آپ لوگ دیکھی رہے ہو تو جو کمیٹمنٹ ہے وہ پورا ہوگا آپ لوگ کو صرف سیریس رہنا ہے یہ میں بار بار بول چکا ہوں پہلی چیز میں آپ کو لوگ کو بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے کیٹلس کلٹ کا پارٹ بن رہے ہو کیٹلس کلٹ مطلب ایک ایسا کلٹ ایک ایسا گروپ جو ہم نے بنایا ہے جس میں اراؤنڈ سیونٹی ٹو تاؤزن لوگ ہو چکے ہیں لنک پہلے والے کمیٹنے مل جائے گا واتس ایپ گروپ کا یہ ایک پروفیشنل کلٹ ہے جس میں سارے پروفیشنل ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور ایک دوسرے کو سکیل کر رہے ہیں پیسہ یہاں پہ انوالن نہیں ہے پہلی چیز میں آپ کو بتا دو او سی گروپ کو ہم نے الگ الگ پھاگ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک گروپ ہم نے بنایا ہے جس میں ہم ایکسپورٹ کیٹلس کا جو ایکسپورٹ والا سیگمنٹ ہے جو صرف ایکسپورٹ بزنس کو دیکھتا ہے اس کا ٹیلیگرام گروپ الگ سے بنا دیا ہے اس کا لنک بھی آپ کو پہلے والے کمیٹنے مل جائے گا تو اس کو بھی آپ کو جوائن کرنا ہے جو لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو سیکھنا چاہتے ہو ایکسپورٹ بزنس سیکھی رہے ہو تو آپ لوگ ٹاکٹیکل ٹریننگ کی ڈیٹ گیارہ جانوری اناؤنس ہو چکی ہے سیریس لوگوں کو اس کو اٹینڈ کرنا ہے سمجھ میں آ رہا ہے خیر تو جو لوگ نئے ہو اس کو بتا دیتا ہوں یہ ساری چیزیں ان کے لیے تھیں جو میں نے بتایا آپ کو جو پرادے ہوں وہ آلیڈی ریگلور روٹین میں ایکٹیو ہو اور مجھے لائیو چاہیے ہوتے ہیں یہ نمبر بہت بڑیہ لگا تھا 2100 لوگ ہم لائیڈ دیکھ رہے تھے کلاس کو جو کہ اچھا موٹیویشن ہوتا ہے ایک ٹرینر کے لیے ایک منٹور کے لیے کہ اس کے پتائی ہوئی چیزیں اس کو دو سننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے میسیجز کمنٹس کنٹینسلی آتے رہتے ہیں ابھی بہت سارے لوگوں نے آج میرے پاس میسیج فارورڈ کیے جس میں انہوں نے اپنی پاس سال والے جو کورس ہم نے لانچ کیے تھے ون ٹو تری فور ان کی فیس واپس نکالنا شروع کر دیا ہے اپنا سیکھ کے خود سٹاک مارکٹ سے آپ کو پتا ہے ہم لوگ نے بیچ لانچ کیے تھے منٹورشپ پلس ٹریننگ ساتھ میں پانچ سال کی ویلیٹی کے ساتھ اس کی فیس تھی پانچ ہزار دو سو نینیانوے پانچ سال کی تو فیس تھی فارمائلیٹی تھی اسے سیریس لوگ کو فلٹر کرنا تھا مین جو فوکس ہے وہ منٹورشپ پہ ہے ہمارا تو اس کے بہت سارے لوگ ہیں بیچ فور کے بھی بیچ ون بیچ بیچ ٹو بیچ سری تو آلیڈی بہت ٹائم سے فیس نکال چکے ہیں تو بیچ فور والوں کو بھی آج دیکھا ہم نے کہ وہ بھی اپنی فیس کا ڈبل ٹرپل نکال چکے ہیں تو بہت اچھا موٹیویشن ہمیں ملا تیسری چیز بہت سارے لوگ جیسے بیچ فائیو کی دیمانٹ کر رہے ہو کیسے پانچ سال کا بیچ فائیو بھی لے آئے جس میں سب چیزیں سکھا دی جائے ہمیں ایٹو زیڈ ساکھ مارکیٹ فنڈمنٹل ٹیکنیکل آپ کا میوچل فنڈ آپ کا سٹارٹ اپ بزنس سب کچھ سکھا دیا جائے تو بیچ فائیو کا پسلے والے ویڈیو میں میں نے بولا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے کمنٹ میں نے دیکھے لائکس بھی کیے اس ویڈیو میں اگر پانچ ہزار لائک آ جاتے ہیں میں اپنے لئے بھی ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں فائیو تاؤزن لائک اگر اس ویڈیو میں آ جاتے ہیں اور تھری تاؤزن کمنٹ سے اس ویڈیو میں آ جاتے ہیں پانچ ہزار لائک اور تین ہزار کمنٹ تو بیچ فائیو لانچ کر دیا جائے گا جس پہ ہم لوگ ہزار پندرہ سو سیٹھی اوپن کرے گے کھین آپ کو بتا دو پانچ سٹاک کی ڈیفنیشن پانچ سٹاک ایک ایسا سٹاک ہوتا ہے جو آپ کا پیسہ برباد کر سکتا ہے پانچ سٹاک ایک ایسا سٹاک ہوتا ہے پانچ سٹاک ہوتا ہے جس سٹاک کا مارکٹ کیپ سو کروڑ سے نیچے ہوتا ہے اور اس کی کیمت بیس روپے سے نیچے ہوتی تو جو آج میں آپ کو پوٹفولیو بتانے والا ہوں ان کی کیمت تو بیس روپے کے آس پاس ہے لیکن مارکٹ کیاپ نیچے نہیں ہے میں کبھی کوئی بھی چیز یہاں پہ ایسی انالائز نہیں کرتا ہوں پہلے بات ریکمینڈیشن میں کوئی دیتا نہیں ہوں انالیسز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ چھوٹے سٹاکس بھی اچھے ہو سکتے سٹرانگ فنڈمنٹلز کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو سکھانے ہی کوشش کرتا ہوں کبھی اس کو ریکمینڈیشن مت ماننا یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کے فنڈمنٹلز ایسے سستے سٹاکس میں اگر آتے ہیں تو وہ اچھا ماننے جا سکتے ہیں سمجھ میں آرہا تو آج ہم بہت سستے پورٹفولیو کی بات کریں گے but سٹرانگ سپر سٹرانگ فنڈمنٹلز کے ساتھ تو پینی سٹاکس سے دور رہے ساودھار رہے کلیر ہے ایک اور چیز میں نے ایک آپ لوگ کے بہت سارے کوششنز آ رہے تھے کہ سر لائف میں دیکھو میں فشلی باری میں نے سیم چیز بتائی میں اپنی لائف میں میں نے سٹرگل کیا محنت کی پیسہ کمایا ایک اسٹیٹس اٹین کیا اپنی کمپنیز بنائیں کچھ کمپنیز کو کافی ہائی لیول تک لے گئے ایک آٹومیٹ لیول پہ لے گئے پھر اپنے کچھ پروجیکٹس بنائے ریال اسٹیٹ میں کافی اچھا کام کیا تو ابھی میں کہی نہ کہی فائننشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈر اور فری مانتا ہوں نئی نئی چیزیں میں سوچنا چاہتا ہوں جو مجھے آتا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس لئے میں نے کیٹلس کلٹ بنایا ہے جس کے تھرو اپنی نالج کو وہاں تک پہنچا کے آپ لوگ کو سکھا کے لوگ مجھ سے کہتے ہیں سر آپ اتنی ساری چیز کیسے کر لیتے ہو اب اتنی ساری چیز کیسے کر لیتا ہو یہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ شریرام جی نے مجھے دماغ دیا ہے اس دماغ کا یوٹلائیزیشن مجھے کر رہا آتا ہے تو رام جی کو میں مانتا ہوں مہاکال کو میں مانتا ہوں مگوان میں میں مانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس کو آگے پاس ہون کرو اور یہی کیٹلس کلٹ کا لگیسی بنے گا کہ آپ لوگ لوگوں کو آگے سکھا ہوگے مجھے میں آیا رہا اس لئے بار بار بولتا ہوں کلٹ کو بڑھاؤ اپنے فیملی میمبرز اپنے دوستوں کو بھی جوڑو اسے ساتھ ملکے ہم سب کچھ بڑا آگے کر پائے بہت بڑے بڑے سپنے ہیں سب کے بہت بڑے بڑے ایم ہیں تو میں نے آپ لوگ کی لائف سے ریلیٹڈ ایشیوز بہت سارے لوگ مجھ سے لائف سے ریلیٹڈ کوشن پوچھتے رہتے ہو سر ہم ڈیپریشن میں جا رہے ہیں ہم پریشان ہو رہے ہیں ہم بھی تھک جاتے ہیں ہم پیسہ نہیں گما پاتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا ہماری گھر میں یہ ہو گیا تو میں نے سوچا چھوٹے چھوٹے شارٹ ویڈیوز آپ کی لائف کی ترو آپ کو سمجھایا جائے تو اس کے لئے میں نے یہ اسٹاگرام کی پروفائل آپ کو پہلے بھی بتایا ہے سپر سوز کر کے بنائی ہے اس سپر سوز کو آپ فالو کر سکتے ہو اس کا آپ کو لنک جو ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں مل جا رہے گا سب سے اوپر ملے گا واتسیپ گروپ کا اس کے بعد ملے گا ٹیلیگرام گروپ کا ٹھیک ہے دونوں جوائن کر لے گا اس کے بعد آپ کو تیسے نمبر میں ملے گا یہی والا ہے اس کو بھی جوائن کر لے گا تو ہر سٹینے سنڈے رات کو ہم بات کیا کریں گے یہاں پر چھوٹے چھوٹے شارٹ لائف ویڈیوز رہیں گے جس سے آپ چیزے کو سمجھ پاؤ اور لائف پر آگے لے جا پا کیونکہ آپ کا مائنڈ اسٹیبل رہے گا تو آپ پھوڑ دوگے دنیا میں بہت ساری چیز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹاکس جو آج ہم انیلائز کر رہے والے ہیں ان کے بیسک فرنمنٹرز کی بات کرتے ہیں چار چیزیں میں نے فوکس میں رکھی ہیں جو آپ کو بھی رکھنی ہے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کے پرموٹرز کمپنی کی جو پرموٹر ہولڈنگز ہے اگر کمپنی سچتی بھی ہے کمپنی کی جو پرموٹر ہولڈنگز ہے وہ پرموٹر ہولڈنگز سٹرانگ ہونی چاہیے اٹلیس پچاس پرسنٹ کے آس پاس ہونی چاہیے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پرموٹرز چھوڑنا نہیں چاہتے کیا کمپنی میں اپنی ہولڈنگ کمپنی میں چھوڑنا نہیں چاہتے ہولڈنگ it means that کمپنی اچھی چل رہی ہے میری کمپنیز ہے مالو گروفٹس ہے مالو دیویا کھڑڑ ہے مالو کیاٹلس گروپ ہے مالو ہارڈپورڈ ہے بہت سارے تو میں کسی بھی کمپنی میں اپنی ہولڈنگ نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ میری کمپنی مجھے اچھا پروفٹ بنا کے دے رہی ہے تو میں کیوں چھوڑوں گا تو پہلی چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز جو ان پورٹفولیو والی کمپنی جو ہم بات کرے گی اس میں جو ہم نوٹس کر رہے ہیں اور آپ کو آگے دیکھنا ہے وہ یہ کی آپریٹنگ پروفٹ مارجن کی ایک پسنٹیج ہوتی ہے وہ پسنٹیج آپ کو کنسسٹنٹ اگر دیکھ رہی ہے تو وہ سٹاک کہیں نہ کہیں اچھا آپ کہہ سکتے ہو تیسری چیز پات پروفٹ آفٹر ٹیکس کمپنی کا پیٹ اگر کنٹینیسلی تھیرے دھیرے گروہ کر رہا ہے بلے ہی وہ کم ہے بٹ پاؤزٹیو اور گروہ کرتا ہوا ہے ایسی بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کا پیٹ بہت ہی کھیل خطاب ہو چکا ہے خاص طور سے جو سٹارٹ اپس ہوتی ہیں آج کے ٹائم کی ان کا بیس ہی زیرو ہوتا ہے میں کیا بولتا ہوں میں کیوں بولتا ہوں کہ بھئیہ ایسی سٹارٹ اپس سے دور رہو آپ سٹارٹ اپ بناو تو اپنی فاؤنڈیشن نیو کو سٹرونگ رکھو میری آج تک کوئی کمپنی مند نہیں ہوئی اور کروڑوں کے بسنس کر رہی ہے جو منیمم کر رہی ہے وہ منیمم بھی سوٹ روڑ پہ ہے تو میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہوتا ہے اگر آپ کے فاؤنڈیشن بہت سٹارٹ ہوں گے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی جا فاؤنڈیشن ویک ہوتے ہیں وہاں کمپنی ڈہ جاتی دیکھ رہے ہو بہت ساری کمپنیز گر رہی ہے ختم ہی ہو جاری ہے ان کا کھیلی ختم ہو چکا ہے تو ہوا والی ویلیویشن نہیں دمدار ویلیویشن کی بات ہو لی چاہیے تیسرہ کوئنڈ میں نے آپ کو بتایا سب سے ایمپورٹنٹ ہے پیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس اگر وہ گروہ کر رہا ہے تو it is a good sign for the company چوتھا چوتھا ایمپورٹنٹ فیکٹر جو کمپنی کا ہے وہ ہم مارکٹ کیاپ مان سکتے ہیں اگر کمپنی کا مارکٹ کیاپ ٹھیک ٹھاک ہے اگر کمپنی کا مارکٹ کیاپ ٹھیک ہے نورمل ہے سو کروڑ کے نیچے کی بات ہی نہیں کر رہا میں بہت رسکی ہوتے ہیں پانچ سو کروڑ کے نیچے کی بھی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پانچ سو کروڑ کے اوپر کا اگر مارکٹ کیاپ ہے اور وہ کمپنی کا گروہ ٹھیکٹرز ہمیں اچھے دیکھتے ہیں تو ہم اس کمپنی کو اپنے وات لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ریکمینڈیشن نہیں دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں میں آتھرائزڈ پرسن ہوں نیشنل سٹاک ایکچینج بومبی سٹاک اچینج کا اینجل ون کے تھوڑ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت سارے اینجل ون کے تھوڑ ہمارے پاس ایسے کہہ سکتے ہو سٹاکس کی ریکمینڈیشن آتی ہیں جو ہم لوگ اپنے بیچ کے جو بیچ سٹوڈنٹ سے ان کو پاس آن بھی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی ریکمینڈیشن نہیں دے رہا یا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چیزوں کو سیکھو سمجھو اور آگے بڑھو جو میں ہر کسی کو بولتا ہوں ہے نا خیر تو اب بات کر لیتے ہیں سٹاکس کی پورٹفولیو کی اگر آپ کو نام میں بھی بتا رہا ہوں نام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ کو پانچ ہزار دس ہزار اور پندرہ ہزار کا پورٹفولیو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتانا لاسٹ ٹائم بھی میں نے بھیجا تھا وہ جو سیمپل پورٹفولیو تھا اس سیمپل پورٹفولیو کے اندر بہت سارے اچھے چھے سٹاکس تھے جو کچھ لوگوں نے انیلائز کر کے خود لیے بھی جیسے ایزی مائی ٹریپ اب اس میں بونس شیئر بھی مل گئے ہیں ایسے جی ٹیل اس میں بھی بونس شیئر مل گئے ہیں بہت سارے تھے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا لاسٹ ٹاکس میں مطلب آپ لوگوں نے مجھے میسیجز کی ہیں مزا آگیا ہے دیکھ دیکھ کے ہم نے سٹاکس بھی اتنا پیسہ کم آیا ہم نے یہ کر لیا اچھا لگتا ہے یہی تو موٹیویشن ہے ہمارا آپ سیکھو اور آپ پیسہ کماؤ ایک شادی والا سٹاک بتائے تھے وہ بھی آپ نے بڑیا اس میں بھی اچھا کیا آپ نے اچھا ریٹن نکال رہا ہوں آپ لوگ اچھا hold کر کے بیٹھے ہو پیسے کماؤ تو سیکھ کے کماؤ ہمیشہ میں آپ کو یہ چیز بولنا چاہتا ہوں یہ جو پورٹفولیو اگر آپ کو چاہیے تو میں ان کا پی ڈی ایف بنوا کے سیمپل انالائز آپ کو خود کر رہا ہے سیمپل آپ کے گروپ میں بھیجوا دوں گا گروپ کا لینک پہلے والے کمیٹ میں مل دے گا اس کے علاوہ یہ تو تین سٹاک کا پورٹفولیو میں بھی آپ کو دے رہا ہوں اس پہ آپ دو سٹاک اور ایڈ کر سکتے ہو جو میں بھی شاید خریدنے والا ہوں تو ان کو بھی اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتانا وہ بھی میں گروپ میں بیج دوں گا تو ابھی سب سے پہلا سٹاک ہے وہ ہے آلنکت limited آلنکت limited کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ ایک ایسا سٹاک ہے جو کی سستہ ہے 22-23 روپے پیسہ ڈیوائیڈ کرنا اس کا سیمپل میں آپ کو بیج دوں گا کمنٹ سیکشن میں مانگنا واتس ایک گروپ کا لنک پہلے والے کمنٹیں ملے گا ٹیلیگرام کا لنک بھی پہلے والے کمنٹیں ملے گا اس میں میں بیج دوں گا ان دونوں کے جو آپ تینوں کے جو آپ کے بائی فرکیشنز ہیں کہ اس میں کتنا پیسہ لگانا ہے کی پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار جیسے بھی لگانا کیونکہ مارکٹ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہے ایف آئی آئی واپس آنے لگ گئے باقی یہ بھی لانگ ٹم کے لئے اگر ہم دیکھیں تو آلنکی تھی اچھا سٹاک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو سٹاک ہے جو کی آپ فوکس میں لے سکتے ہو وہ ہے سنکوم فارمولیشنز سنکوم فارمولیشنز سنکوم فارمولیشن یہ بھی سستا سٹاک ہے اور تیسرا ہے ریڈینٹ کیش مینجمنٹ سبسز یہ کیش مینج کرتے ہیں جیسے بینک آپ نے دیکھا ہے ایٹیم میں کیش کی بین جاتی ہے بھر کے یہ ساری چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کا مارکٹ کا بہت اچھا ہے کیمت بہت کم ہے سستا سٹاک ہے لیکن مارکٹ کا بہت سالیڈ ہے اور مارکٹ کیا آپ کے ساتھ ان کا جو پیٹ اور واقعی چیزیں دیکھو گے they are also very good تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ overall یہ بھی ایک stable ہمیں کمپنی لگ رہی ہے تو واشس پہ اٹھ کر سکتے ہیں again I am saying this is not any recommendation میں کوئی recommendation نہیں دینا چاہ رہا ہوں نہ میں دے رہا ہوں میں آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کی fundamentally strong stocks جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھا return دینے کا دم رکھتے ہیں تو یہ have to learn on how to find these fundamentally strong stocks سمجھ میں آگیا ہے اب ان تینوں میں کیسے طریقے سے آپ sample division کر سکتے ہو پیسے گا وہ میں آپ کو group میں pdf بتاؤں گا group کا link پہلے والے کرنے ملے گا اس کو join کرنا اب بات کرتے ہیں اس کے آگے next step کی آپ لوگ بہت سارے لوگ ہو جو کی export business ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو export کا ہمارا بہت بڑا group ہے اور بہت سارے لوگ میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے ہمارے پاس buyers جڑ گئے ہیں spices کے لئے تو اب آپ لوگوں میں سے جو لوگ spices export کرنا چاہتے ہو وہ لوگ export کا group join کر لو telegram کا آپ وہ whatsapp group join کر لو اس میں سارے links اس میں مل جائیں گے اوپر scroll کر لینا سب چیز ہے market میں بہت high demand ہے سردیوں کو ٹائم پہ مرچی کی لال مرچ کی بہت high demand ہوتی ہے اور بھی بہت سارے spices کی بہت high demand ہوتی ہے باہر کی countries میں آج سے نہیں ہے انڈیا میں تو آپ جانتے ہو نا spice کے چکر میں سارا کھیل ہوا تھا بیٹی جس انڈیا میں آئے کیوں تھے spices کی ہو جیسے بزنس کر رہے بیچارے کو تھڑ لگتی گھر بھی ملتی گھر بھی گھر گئے ہمارے گریب کر گئے ہمارے پاس potential بہت زیادہ ہے انڈیا کو گریب کرنے کا مجھے پتہ ہے ہمارے اندر بہت بڑا potential ہے the point is that آپ کو ایک hand holding چاہیے آپ کو mentors چاہیے اور وہ ہم آپ کو دے رہے اور اب ایک نیا show ہم launch کر رہے والے start up to stardom جس پہ بڑے mentors کو لے کے آئیں جو آپ کو guide کریں گے آپ سمجھائیں گے آپ کو اپنی start up pitch کرنی ہے آپ کو وہاں آنا ہے آپ کو پی start up pitch کرنی ہے اور وہاں پہ جو mentors ہیں وہ guide کریں گے کہ this is how you can scale your start up business planning بنانے میں آپ help کریں گے آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو کو ملنے والی ہے being a of catalyst cult ڈی آپ کے کو ملے گا تب ہی جب 5000 لائک ہوں گے اور 3000 کمنٹ ہوں گے اس ویڈیو پہ ورہ جو میں پلان کیا ہے اس کو پھر سارے ہمارے پاس بیچ ویڈیو چیزوں کو solve کرنی کوشش کریں گے اور جو میرا experience ہے اس experience کے ترہو آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا کیونکہ life میں اپنے mind پہ کنٹرل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر وہ کنٹرل کر لیا تو بہت آگے نکل چاہوگے یہ میں نے اپنی life میں سیکھا ہے ٹھیک ہے تو خوش رہو مست رہو parents کی respect کرو آگے بڑھتے رہو اور اسی طریقے سے محنت کرتے رہو اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھو اپنے آپ کو کبھی negative مت بولو اس چیز کو دھیان رکھنا آپ اپنے آپ کو اگر کوئی حادثہ ہوا ہوگا کوئی accident ہوا ہوگا جو آپ کو تکلیف دیکھ گیا ہوگا تو وہ آس تک آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوگا ایسی چیزیں ہمارے subconscious میں فیڈ ہو جاتی تو never say anything negative to yourself everyday آپ اپنے آپ کو دیکھو just say that I am the champion اور میں فوڑنے آیا ہوں اور میں پھوڑ ہوں گا اس زندگی میں سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی پہلے والے کمنٹ کو دیکھ لو خوش رہو بس رہو پرنس کی رسپیٹ کرو آگے بڑھتے رو پانچ کروڑ کا بولا ہے پانچ کروڑ سے زیادہ بنا کے جاؤ گے برہ ماستر چھوڑتے چلے جا رہے ہیں پانچ برہ ماستر ہیں ان میں سے جو چوتہ برہ ماستر برہ ماستر وہ ابھی دوزار پچیس میں آئے گا اور آپ کو کروڑ